السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے بارے میں کچھ باتیں پیش کروں گا کہ وضو مومن کا زیور ہے وضو ایمان والوں کا زیور ہے شریعت میں وضو کی بہت اہم اہمیت بتائی گئی ہے اس کے ذریعے نظافت و تعارت کے علاوہ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں وضو کرنے والے کے آزائے مخصوص انداز میں روشن چمکدار ہوں گے یعنی جو بندہ وضو کرتا ہے اس کے آزائے مخصوص انداز میں چمکدار ہوں گے روشن ہوں گے جنہیں دیکھ کر کے یہ پہچان ہوگی کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے افراد حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں اور دیگر آزائے چمک رہے ہوں گے اللہ اکبر یعنی وضو کی وجہ سے ان کی پیشانی اور دیگر آزائے جو وضو میں دھوتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے جو شخص تم میں سے اپنی چمک کو لمبی کرنا چاہے تو کر لیں مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مرغومین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو آنکہ مردہ لوگ تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا ایمان والی جماعت کی جگہ رہنے والوں کیا فرمایا ایمان والی جماعت کی جگہ رہنے والوں تم پر سلامتی ہو اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو انقریب تم سے ملنے والے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے یہ الفاظ نکلے تو صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو میرے بھائی تو بوہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے اس دنیا میں نہیں آئے وہ پیدا نہیں ہوئے تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے جو لوگ ابھی موجود نہیں ہیں ان کو آپ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے یعنی آپ نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ان کے نام سے بھی آپ واقف نہیں ہوں گے آپ یا رسول اللہ کیسے ان کو پہچانیں گے صحابہ اکرام کو یہ ڈاؤٹ ہوا یہ سوال اٹھا کہ ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں دیکھا بھی ہے لیکن جن لوگوں کو نہیں دیکھا ابھی پیدا نہیں ہوئے اللہ کے نبی کے بعد میں پیدا ہوں گے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کے ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانیاں اور پاؤں سفید چمکدار ہوں وہ بالکل سیاہ کالے گھوڑے میں ملا دیے جائیں تو کیا وہ شخص ان کے درمیان اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان سکے گا صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آسانی سے پہچان لے گا کیونکہ وہ پیشانی سفید ہوگی پاؤں اس کی چمکدار سفید ہوں گے باقی گھوڑے کالے کے کالے ہیں تو اس میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اسی طریقے سے ہم اپنی امت کے لوگوں کو ان کی آزائے وضو یعنی وضو میں جن آزائے کو دھوتے تھے ان کی چمکدار چمکنے کی وجہ سے انہیں بھی میں کل قیامت کے دن پہچان جاؤں گا اس لئے عزیز دوستو ہمیں چاہیے صحیح کامل وضو کرنے کی فکر کوشش کریں عزیز دوستو روزانہ دینی مسائل کے لئے دینی باتوں کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ